اس دیش میں سسٹم کیا ہو پارٹی ختم کر دی جائے اس دیش میں سے پارٹی کی ہمیں ضرورت نہیں بینہ پارٹی کے یہ دیش اچھے سے چل سکتا ہے ہزاروں سال چلتا رہا ہے اگلے ہزاروں سال بھی چلے گا پرتنیدھی کے روپ میں اگر ہمیں کوئی چننا ہے تو ہم آپس میں بیٹھ کر چن لیں گے پارٹی کیا ہوتی ہے مان لو ہمیں ناکپور سے اگر کوئی پرتنیدھی چاہیے سمویدان اور دیش اور سب یوستہ ٹھیک رکھنے کے لیے تو ناکپور والے مل کرتا ہے کر لیں گے اس میں بی جے پی کانگریس کیا ہوتا ہے یہ جو پارٹی ہے نا یہ سنگٹھت گروہ ہیں گنڈوں کے لفنگوں کے گروہ بن گئے ہیں پارٹی مانے گنڈے اور لفنگوں کا گروہ اس پارٹی کو ختم کریں اور بینہ پارٹی پر آدھارت اس دیش میں سے پرتنیدھی چنیں پرتنیدھی میں چنوں گا آپ چنیں گے دلی سے کوئی نہیں آئے گا میں ناکپور میں رہتا ہوں مجھے معلوم ہے کون سا اچھا ویکتی ہے جو میرا ایم پی ہونے لائک ہے کون سا ویکتی ہے جو ایم ایل اے ہونے لائک ہے کون سا ویکتی ہے جو کورپورٹر ہو سکتا یہ میں سمستہ ہوں ہم تائے کر لیں گے اس میں دلی سے کوئی آئے چناؤ لڑکے دلی جائے ہمیں یہ بیابستہ نہیں چلانے تو اپنے اپنے پرتنیدھی ہم خود چن لیں جگہ جگہ بھیج دیں وہ پرتنیدھی آپس میں مل کر کسی کو پردان منتری چن لیں کسی کو وطی منتری چن لیں اور جس کو ہم نے بھیجا ہے اس کو واپس بھی ہم بلا لیں ایک ہی منٹ میں جو وہ گنڈا نکلے تو بدماش نکلے تو لچہ لفنگا نکلے تو یہ نہیں کہ پانچ سال ہم انتظار کرتے رہیں دوبارہ چناؤ آئے گا تب اس کو ہرائیں گے یہ پانچ سال کیوں انتظار کرنا آج ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا پرتنیدھی غلط ہے دو منٹ میں واپس بلا لیں جیسے گھر کے نوکر کو بدل دیتے ہیں پتا چلا کہ یہ چوری کر رہا ہے ایک ہی منٹ لگاتے ہیں نکالنے میں ایسے یہ MPMLS کو ایک ہی منٹ لگنا چاہیے سنسط سے باہر نکالنے میں ویدان زبا سے باہر نکالنے میں اور یہ سارا کنٹرول لوگوں کے ہاتھ میں رہے پرتنیدھی تو ہمارے نوکر کی طرح سے کام کریں تو یہ ویوستہ ٹھیک چل جائے گی ایسا وکلت ہے تو میں سوراج کی گجراتی ہندی یہ گجراتی انواد ہے یہ ہندی اور یہ انگریزی یہ انگریزی ہے یہ ہندی ہے یہ گجراتی ہے اس کتاب میں ایک بھی گیزٹ ڈرافٹ نہیں ہے جس کو گیزٹ میں چھاپا جا سکے اور کوئی بھی سمسیا کا سولیوشن آئے رو پیٹ کے ایک پروسیجر مجھے ملی وہ رائٹ ٹو ریکال سرپنج کی چپٹر کا نام ہے گرام سوراج کے لیے کانون چپٹر کا کوئی نمبر نہیں دیا سیکشن کا نمبر بھی نہیں دیا سیکشن کا ٹائٹل ہے سجاؤ گرام سبہ سرو چونی چاہیے اور اس کا سجاؤ اور سجاؤ میں کیا لکھا ہے یدی سرپنج گرام سبہ کی اچھا کا آنوپالن نہ کرے تو گرام سبہ اس سرپنج کو واپس بلا سکے رائٹ ٹو ریکال سرپنج کیسے یدی آدھے سے زیادہ مطد آتا سرپنج میں سرپنج میں اوشواس ویقت کرتے ہوئے اپنے ہستاکشر یوکت نوٹیس راجی نیرواشن آیوک کو سوپتے ہیں تو راجی نیرواشن آیوک پندرہ دن کے بھیتر سبھی ہستاکشروں کی ستیاپیت کرا کر ایک مہنے کے بھیتر ستیاپن کے بعد مہابیوک کے لیے گپت مددان کروائے اوشواس مت شفل ہونے پہ سرپنج کو اس کے پاس سے ہٹا دیا جائے نیا سرپن چننے کے لیے دوبارہ مددان کیا جائے اب گرام سبھا کی سنخیہ بڑھ کے آج کل ہو گئی ہے پانچ ہزار سات ہزار کچھ کچھ گرام سبھا ہیں دس ہزار جب ایک پیج میں مان لو تیس سگنیچر آتے ہیں تو ایک ہزار پیج کے لیے آپ کو تیس پیج چاہیے پندرہ ہزار کا گاؤں ہوئے میں نے آٹھ ہزار سگنیچر اکٹے کیے تو دو سو چالیس پیج کا تھپا ہو گیا آدھے لوگوں کو گاؤں میں سائن کرنا آتا نہیں ہے جو لٹرسی ریشو ہے اٹھارہ سے اوپر کی ایج کا انڈیا کے اندر وہ ہے پینس ایٹ پرسنٹ یعنی ان کو صرف ہستاکشر کرنا آتا ہے اربن ایریہ میں جھادہ ہے رورل ایریہ میں کم ہے ادھکتر رورل ایریہ میں پچاس پرسنٹ لوگوں کو سائن کرنا نہیں آتا تو پچاس پرسنٹ سگنیچر آئیں گے کیسے وہ انگوٹھا کا نشان لگائیں گے دوسرا یہ جو سٹیٹ الیکشن کمیشنر ہے وہ دلی میں بارے وہ گاندھی ہے سٹیٹ کیپیٹل میں بیٹھتا ہے گاندھی نگر میں یا بومبے میں یا جو بھی راجیہ کی کیپیٹل ہے وہاں بیٹھتا ہے اس کو کاغت جائے گا اس کے پاس سگنیچر کے سپیسیمن تو ہے نہیں وہ ویریفائی کیسے کرے گا یہ ووٹر لیسٹ ہے یہ ووٹر لیسٹ ہوتا ہے اس کے پاس ووٹر لیسٹ میں کہیں بھی سگنیچر کا سپیسیمن نہیں ہے تو جو اپلیکیشن پہ آٹھ دس ہزار ووٹروں کے سگنیچر ہے وہ ویریفائی کیسے کرے گا اور پہلے تو وہ اس کو سیریلی سوٹ کرنا پڑے گا کہ کہیں ایک ہی آدمی نے دو بار سائن نہیں کر دیا تو سیریل سوٹنگ کے لیے اس کا کتنا ٹائم جائے گا اور سگنیچر ویریفائی کیسے کیا آدھے لوگوں کو سائن کرنا نہیں آتا وہ انگوٹھے کے نشان لگائے گا ووٹر لیسٹ دیکھ لیجئے کہیں بھی انگوٹھے کے نشان نہیں ہیں اور انگوٹھے کا نشان کمپیر کرنے کے لیے تو فورنسک ایکسپرٹ چاہیے تو یہ سگنیچر گیترنگ کا پروسیجر سینٹ پرسنٹ بکواس ہے یہ بات میں نے ان کو دو ازار چار میں کہی تھی رائٹ ٹو ریکال انفرمیشن کمیشنر پہ رائٹ ٹو ریکال ہونا چاہیے ایسا لیٹر میں نے انہیں دو ازار چار میں بھیجا تھا تب میں نے اس میں ایکسپرین کیا تھا کہ جو کرنا ہو کرنا پر انڈیا میں رائٹ ٹو ریکال کا پروسیجر رکھنا ہے تو سگنیچر کا پروسیجر مت رکھنا وہ امریکہ نے سگنیچر کا پروسیجر رکھا تھا کب سونٹین ایٹی میں کیونکہ تب ان کے پاس اور کوئی وکلپ نہیں تھا تو میں نے وکلپ میں بھی دیا تھا کہ ویقتی خود پٹواری کی کچری میں جائے یاس نو رجسٹر کریا اور اس کے بعد جیسے جیسے ٹیکنیولوجی امپروو ہوتی گئی اس میں اس کے باوجود بھی یہ گھسا پٹا سگنیچر کا پروسیجر رکھا گیا اب یہ سگنیچر کا پروسیجر ایم ایل اے کے لیے کیسے کام آئے گا ایم ایل اے کی کنسٹیونسی میں ڈھائی لاکھ ووٹر ہوتے ہیں اب سوالاکھ لوگوں کا سگنیچر اکٹھا کرو گے اٹھ سا لوجسٹک نائٹ میر وہ کمپیر کیسے کرے گا اور سوالاکھ میں سے دو پا ججا سگنیچر فرجی نکلے میں نے سائن کر دیا اور بعد میں میں ہی بولتا ہوں کہ یہ میرا سگنیچر نہیں ہے کیسے پروو ہوگا آدمی پٹواری کی کچری میں خود جا رہا ہے اس کا پٹواری کو کمپیٹرز کا فوٹو لے رہا ہے فنگر پرنٹ لے رہا ہے تو آدمی مکر نہیں کر سکتا کہ یہ میرا سگنیچر نہیں ہے اور دو پانچ لوگ مکر گئے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا لاکھ میں سے تو یہ سگنیچر کا پروسیجر گھٹیا ہے اور اس کے باوجود بھی اس میں رکھا ہے یعنی کی ایم پی کے لیے کیا کروگے پندرہ لاکھ ووٹر ہوتے ہیں ساڑھے ساتھ لوگوں کا سگنیچر اکٹھا کروگے تو یہ اور پی ایم کے لیے رائٹ ٹو ریکول پی ایم یا تو سپریم کورٹ کے جھت جو اتنے برشتہ چاہ رہے اس کے لیے دیش میں اسی کروڑ ووٹر ہے تو کیا چالیس کروڑ کا سگنیچر اکٹھا کروگے یہ سب بکواس پروسیجر ہے اور میں ان کے کاریے کرتا ہوں کہ بہت ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ پروسیجر پہ دھیان دیجئے کیونکہ اینڈ میں میں دوبارہ بولتا ہوں ارون گاندھی کا گیم کیا ہے ارون بھائی کا سوری ارون بھائی ارون گاندھی نہیں ارون بھائی کا گیم کیا ہے کہ وہ رائٹ ٹو ریکول کا ایک دم گھٹیا پروسیجر سگنیچر والا ڈال دینا چاہتے ہیں تاکہ لوگ خود کہے کہ یہ بکواس پروسیجر اور اس طرح سے پورا رائٹ ٹو ریکول کا کنسپٹ بندنام ہو جائے اور یہ گیم شانتی بھوشن نے 1977 میں کھیلا تھا 1977 میں شانتی بھوشن جب لاؤ مینیسٹر بنے کیونکہ وہ 74 سے رائٹ ٹو ریکول کا پرچار کرتے تھے پرشاند بھوشن کے پتا جی تو شانتی بھوشن 1974 میں رائٹ ٹو ریکول کا بہت پرچار کرتے تھے جب رائٹ ٹو ریکول جب وہ لاؤ مینیسٹر بنے تو انہوں نے ایک کمیٹی بٹھا دیا اور کمیٹی نے فائنالی سگنیچر والا پروپوس دیا تو لوگ تھو تھو کرنے لگے کہ بھئی MP کو نیوکری سے نکالنا ہے تو کیا 10% لوگوں کے سگنیچر لاؤ اور اس سمجھ تو صرف 35% لوگوں کو سگنیچر کرنا آتا تھا 1974 میں اس کا مطلب کہ جو لوگوں کو سگنیچر کرنا نہیں آتا وہ پروسس میں آئی نہیں سکتے اور 10% لوگوں کے سگنیچر تو کسی بھی دین اکٹھا ہو جائیں گے تو بار بار ریکول ہوگا اس لئے انہوں نے ایسا پروسیجر رائٹ ٹو ریکول کا پروپوسل میں لا دیا کہ لوگ خود اس پر تھو تھو کرنے لگے اور پھر رائٹ ٹو ریکول کا کنسٹ پورا گسانا چاہتے ہیں تاکہ پورا کنسٹ بدنا موجائے